بہت سے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں میرے پاس جن کو یوریک ایسٹر کی دوائی بھی لے رہے ہوتے ہیں اور یوریک ایسٹر کی احتیاط بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں یوریک ایسٹر کی دوائی اور احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی ہیں اسلام علیکم خلاتین و حضرات آج میں جس موضوع پر بات کر رہا ہوں وہ ایک بڑا کومن سا پرابلم ہے اور جتنا میں نے لاہور سے باہر جا کے اپنے پیشنٹس دیکھے ہیں ان میں یہ پرابلم زیادہ دیکھا ہے لاہور میں بھی بہت زیادہ ہے لیکن باہر تو یہ بہت زیادہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈاکٹرز یا ایسے ڈاکٹرز ہمارے دوست ہمارے کلیر جو کہ سپیشلسٹ نہیں ہوتے یا باقی عام جو پیشنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ جو بھی ان کے پاس جوڑوں کے درد کے ساتھ مریض آتا ہے خاتون یا مرد اس کو فوری وہ کوشش کرتے ہیں لیبل کرنے کی کہ اس کو یوریک ایسٹر کا مسئلہ ہے اور بعض اوقات تو لوگ خود بھی ہی ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ان کو یوریک ایسٹر کا پرابلم ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یوریک ایسٹر کے مرض میں مقتلہ ہیں اور سوری طور پر وہ بلا وجہ اپنے اوپر بہت سی احتیاطیں نافذ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے دوائی شروع آ جاتی ہے اور اس میں جو ایک بہت بڑا کلپریٹ اور ایک رول جو ادا ہوتا ہے وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ٹیسٹ وہ کرواتے ہیں وہ آثنٹک لیب سے نہیں ہوتا وہ ٹیسٹ عام لیب سے کروایا جاتا ہے اور اس میں وہ یوریک ایسٹر کی جو بیلیو ہے وہ بڑی ہوئی شو کر دیتے ہیں عام طور پر یا یوریک ایسٹر کی بیلیو جو اس کی رینج ہے اس کی ہائر لیبل پر وہ شو کر دیتے ہیں پانچ ساڑھے پانچ چھے پہ اس کو جا کے وہ شو کر دیتے ہیں کہ پیشنٹ کی ویلیو اتنی ہے اس کے بعد وہ پیشنٹ بچارہ ساری زندگی کے لیے بلا ضرورت ان دوائیوں پہ اور اس سے حتیات پہ شفت ہو جاتا ہے میں آپ کو اس میں کچھ اس ویڈیو میں کچھ ٹپس بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو یقینل آپ کا جو ٹریٹنگ سرجن ہے جو فیزیشن ہے جو ڈاکٹر ہے وہی آپ کا بہتر دائیگنوسس کر سکتا ہے لیکن کچھ مین ٹپس جو جوڑوں کی درد ہوتی ہیں اس کی بشمار ٹائپس ہوتی ہیں وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بھی جوڑوں کا درد ہے وہ یوری کیسنٹ کی وجہ سے ہے لہٰذا فوری طور پہ اپنے آپ کو یوری کیسنٹ کا مریض ڈیکلیئر مت کرے مثلا عام طور پہ جو یوری کیسنٹ کا مرض ہے اگر اس کا کوئی پرابلم ہو تو جسم کے کسی ایک جوڑ میں درد زیادہ ہوتی ہے اور وہ جوڑ عام طور پہ آپ کے پاؤں کا جوڑ ہوتا ہے جو زیادہ تر پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جو پاؤں کی بڑی انگلی کا جوڑ ہوتا ہے آپ یہ جیسے تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے ان کو یہاں پہ سوزش ہو جاتی ہے صرف ہو جاتی ہے ان کی جند ریڈنیس ہو جاتی ہے پھر یہاں درد ہونے لگ جاتی ہے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ یوری کیسنٹ کا پرابلم ہے یا اس کی کسی ہاتھوں کے چھوٹے جوڑوں میں مسئلے ہونے لگ جاتے ہیں تو وہ یوری کیسنٹ کا پرابلم ہوتا ہے لیکن جو دوسرے آرثرائٹس ہیں جو جوڑوں کی سوزش ہے اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مرض ہوتا ہے جیسے ہم گینٹھیا کہتے ہیں ریمٹار آرثرائٹس اسے کہا جاتا ہے اس میں چھوٹے جوڑوں میں درد ہوتی ہے اور پھر صبح کے ٹائم گریز کے جوڑ بہت اکڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے جسم میں پورے جسم میں درد ہو رہی ہوتی ہے اور عام طور پر یہ مرض خواتین میں پائے جاتا ہے پھر ایک مسئلہ ہوتا ہے اسے ہم آسٹیو آرثرائٹس کہتے ہیں وہ آپ کے گھٹنے کا مرض ہوتا ہے زیادہ تھا مطلب میں یہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جو کومن ہوتی ہیں جو پائے جاتے ہیں گھٹنے جو دونوں ہوتے ہیں اس میں مریضوں کو درد ہونے لگ جاتی ہے مریض بیٹھ کے اٹھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے باشروم میں نیچے بیٹھنا اور پھر وہاں سے اٹھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو وہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ آسٹیو آرثرائٹس کا ہوتا ہے اس طرح اور بھی بشمار ہیں جو آپ کے کمر کے درد ہوتے ہیں اس میں بھی آرثرائٹس ہوتا ہے آرثرائٹس ایک جنرل ٹیم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جھوڑوں کا درد جھوڑوں کی سوزش ہوتی ہے انفلمیشن ہوتی ہے تو اس لیے آپ احتیاط کریں کہ فوری طور پر کوئی بھی جو پرابلم ہو آپ کو ہڈیوں کا اور جھوڑوں کا اس کو یوری کے سن نیبل کر دینا جو ہے وہ ڈاکٹرز ایزرات کو بھی اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور آپ کو بھی خود اپنی کسی اچھے جو اس کا آتھرائز ڈاکٹر ہو اس کو چیک اپ کروانے کے بعد اس کی احتیاط کی طرف بانا چاہیے کیونکہ یہ مریض کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے فور لائف اور سالوں جو ہے وہ گوشت سے پریز کرنے شروع ہو جاتے ہیں بہت سے مریض بہت سے مریض جو ہے وہ کھانے میں بیشمار چیزیں چھوڑ دیتے ہیں چاول چھوڑ دیتے ہیں ڈالیں چھوڑ دیتے ہیں تو بلا ضرورت پریز کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے شکریہ